محمدی سیلی سینٹر فتہگر اجنسی روڈ رویل پورا سے آلکھا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1411 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادی اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد بسم اللہ وبرکاتہ کما بارکتہ علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماء آمین اعوذ باللہ من الشیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخضوه وما نحاکم عنہ فانتہو صدق اللہ مولانا العظیم حویدہ حویدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا اللہ حبت اللہ حبت حویدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا اللہ حبت جلانا ہے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے جلانا ہے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے میں تمہاری تاریخ راتوں میں چراغان کر کے چھوڑوں گا سبحان اللہ تمام تر تعریفات کبرعائی بڑائی عزت و عظمت شان و شوقت بلندی و رفت حاکمیت ربوبیت علوہیت وحیت اور وحدنیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں ہر قسم کے جائز درود و صلات و سلام سیدے دو جہاں سیدے دو جہاں نبی کل زمان نبی کل ختم الرسل سردار انبیاء سید الابولین و آخرین سید المسلمین سید المؤمنین سید المتقین سید المحسنین سید المجاہدین سید الانبیاء سید الولماء سید الاتقیاء سید الاسفیاء سید الاتقیاء سید کائرات سید انسانیات سید اخلاقیات سید سماجیات سید معاشیات سید سیاسیات سید کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ ارباہنا لہو الفدا صل اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وآہل بہتہ اجبائین وآسلم کی پاک پاکیزہ مقدس متاہر اور مبارک ذاتِ گرامی کے لئے ہیں حدیث کی ایک بڑی مستند کتاب ہے کتاب کا نام ہے مستندِ احمد اور اس کے جمع کرنے والے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں اور واقعہ بیان کیا ہے ایک مشہور تابع ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے میں ایک دن نماز پڑھنے کے لئے وہاں پہ دمشقی مسجد میں گیا شام کا علاقہ ہے شام کا ملک ہے اور شہر کا نام ہے دمشق مرکزی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے گیا میں نے دیکھا کہ جائے نماز پڑھ جو نوجوان بیٹھا ہے خوش شکل بھی ہے خوش مزاج بھی ہے خوش کلام بھی ہے خوش انداز بھی ہے اور خوش سیرت بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے ایسا نوجوان ہے کہ دیکھتے ہی اس سے ملاقات کرنے کو ملنے کو بات کرنے کو دل کرتا ہے اللہ سے دعا کیا کرو اللہ شکل اچھی عطا فرمائی ہے تو کردار بھی اچھا عطا فرمانا اور یہ مسلمان کو اسلام نے سکھایا ہے فرمایا جب جب اپنی شکل اپنے سامنے آئینے میں دیکھو کیا دعا پڑنی ہے اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی اللہ شکل اچھی بنائی ہے تو کردار بھی اچھا بنا دینا ظاہری شکل و صورت تو چڑتا سورج ہے آج نہیں تو کل ڈوب جائے لیکن کردار باقی رہتے ہیں انسان باقی نہیں رہتے کہتے ہیں ساری مسجد کے لوگ نا آپس میں ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں قرآن حدیث کی باتیں کر رہے ہیں مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں اور جب اللہ توفیق دے نا مسجد میں آنے کی تو دین کو سیکھنے کی کوشش کیا کریں ہمیں نا شوق نہیں ہے پچاس پچاس سال ہوگے نمازیں پڑھتے ہوئے لیکن نماز کا ترچمہ نہیں آتا یہ بڑے بزرگوں سے درخواست کروں گا اپنے بھائیوں سے التجا کروں گا اگر اللہ نے موقع دیا ہے مسجد میں آئے ہیں تو پھر دین والے لوگوں کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کا دین سیکھنے کی کوشش کیا کرو مسجد میں بھی آکے اپنی ذاتی خاندانی اپنی علاقائی اپنی سیاسی باتیں کر کے یہ مقدس گھڑیاں زائر نہ کیا کرو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کی عمر میں علم میں عمل میں برکتیں پیدا فرمائے اللہ اس گاؤں پہ اپنی رحمت کی برکہ برسائے دیکھا ہے شوق ہے ہمارے بڑے بھائی جناب مفتی کفائت اللہ شاکر تشریف فرما ہے حافظہ اللہ پیارے بھائی سیفر رحمان آسم تشریف فرما ہے اور ہماری جماعت کے نامبر خطیب حضرت مولانا عبدالغنی محمدی حافظہ اللہ تشریف فرما ہے آپ بزرگ ہیں بھائی ہیں دوست ہیں پیارے ہیں بچے ہیں اور سننے والی عزت والی مائیں بہنیں بیٹھیاں ہیں اللہ کی توفیق سے جب اللہ کے دین کے اندر اللہ کے گھر کے اندر آنے کا موقع پلے تو اللہ کے دین کو سکھنے کی کوشش کیا کر دنیا میں ایک بڑا سیانہ بندہ گزرا ہے جس کا نام تھا حکیم لقمان نام سنا ہے سب نے سنا ہے اور اتنا سیانہ اور سمجھدار بندہ کہ جو باتیں اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتا ہے نا اپنی اولاد سے اپنے بیٹے سے جو باتیں کرتا ہے اللہ کو اتنی پسند آتی ہیں اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے اتنی پیاری باتیں کرنے والا اتنا سمجھدار اتنا سیانہ دانا بینا اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا ہے اور مختلف نصیحتیں کر رہے ہیں اور اللہ کبھی موقع دینا والدین کو تو اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے نصیحتیں کیا کرو یہ آج ہمارے اندر رواج کم ہو گیا ہے ماں باپ بتاتے نہیں بیٹا بیٹی سنتے نہیں سارا رواج ہی ختم ہو گیا اور ستیاناس اس ٹکنالوجی کا جو ہمارے ہاتھ میں آگی یہ موبائل میں اس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں اس نے دور والوں کو قریب کر دیا ہے قریب والوں کو دور کر دیا ہے ہر کوئی اپنی اپنی بیماری لے کے بیٹھا ہے چھوڑیے ماں باپ کے پاس بیٹھئے بیٹوں کو پاس بٹھائیے سمجھائیے تعلیم دیجئے ان کی تربیت کیجئے اگر تربیت کی ایک بات بھی سکھا گئے نہ کل قبر کے اندر پڑے ہوں گے اور انشاءاللہ ہمیں سکون میسر ہوگا اللہ آپ کی میری اولادوں کو نیک بنائے آنکھوں کی تھندک بنائے اور ہمارا آپ کا صدقہ جاریہ بنائے بیٹے کو پاس بٹھایا اور اللہ کے یہ نیک بندہ اپنے بیٹے سے بول کے کہتا بیٹا حابیس الولامہ علامہ کی مجلسوں میں بیٹھا کرو نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو نیک لوگوں کی باتیں سیکھا کرو نیک لوگوں سے نصیت لیا کرو اور ان کی دعائیں بھی لیا کرو آج ہمارے نوجوان بیٹے نوجوان ہماری بیٹیاں دین سے دور ہو گئے اللہ کی تعلیم سے دور ہو گئے اللہ کے قرآن سے دور ہو گئے نتیجہ کیا نکلا نہ دنیا میں سکون ملتا ہے نہ آخرت کی سمجھ آتی ہے ایک دور لگی ہوئی ہے اور کسی کی پوری نہیں پڑھ رہی صبح و شام پڑھتے ہیں دن رات کم آتے ہیں آتے جاتے ہیں گھر بھی چھوڑا شہر بھی چھوڑا علاقہ بھی چھوڑا لیکن سکون میسر نہیں آتا کاش ہمیں قرآن سے تعلق ہوتا اللہ دنیا کا سکون بھی آتا فرماتے آخرت کا بھی سکون آتا فرماتے اللہ کے قرآن کو سمجھئے اللہ کے دین کو سمجھئے دین والوں کی باتیں سمجھئے نبی کہتے ہیں اپنے بیٹے سے بیٹا حابی صلوالعما نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کیا کرو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ ان کی برکت سے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کو معلوم رہنا چاہئے یہ وہ لوگ ہیں جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں کوئی لاہور سے آیا کوئی گجرمالہ سے آیا کوئی ویہاڑی سے چلا کوئی پسرور سے آیا کوئی سیالکھوٹ سے آیا کوئی گردو پیر سے آیا لیکن یہ اتنے مقدس لوگ ہیں یہ اتنے بابرکت لوگ ہیں ادھر اپنے گھر سے نکلتے ہیں کائنات کی ساری کی ساری مخلوقات یہ ان لوگوں کے لئے دعا کرنے لگ جاتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَالْسَّمَاوَاتُ السَّبْءِ وَالْعَرْزِينَ السَّبْءَ اللہ بھی اس کے فرشتے بھی ساتوں آسمان بھی ساتوں زمینیں بھی حتی نبلتو فی جہریہا حتیٰ کے زمین کے سینے میں رہنے والے چونٹیاں بھی حتی الحوت فی جوف الماء اور حتیٰ کے پانی کے سینے میں رہنے والی مچھلیاں بھی زمین پہ جلنے والے جنور بھی اور جنگلات میں رہنے والے درندے بھی اور ہواوں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی اور آسمان کے نورانی فرشتے بھی کائنات کے امام فرماتے ہیں لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ یہ خیر کی بات کرنے والے کے لیے ساری کائنات دعائیں کرتی ہیں سبحان اللہ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے ساری کائنات کی دعائیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا انشاءاللہ فرماتے ہیں دیکھنے ہی دل کیا میں اس نوجوان گبرو سے ملوں لوگ آپس میں مسئلے مسائل کی باتیں کر رہے ہیں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے نا تو اٹھ کے اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں مسئلہ پیش کرتے ہیں اور جو فیصلہ وہ نوجوان کرتا ہے یہ اس مسئلے کو قبول کر کے پھر آکے بیٹھ جاتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے ہی ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں صرف شکل کا سونا نہیں علم کا بھی سونا ہے کردار کا بھی سونا ہے اور میرا ہم سے ملاقات کرنے کو اور بھی زیادہ دل کیا اچانک نا وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے مسجد سے باہر چلے گئے میری اندر ہمت نہیں پڑ رہی اٹھنے کی جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو ساری کی ساری مسجد ان کے پیچھے خالی ہو گئی ایک بندہ بچ گیا غالباً کوئی موزن تھا یا غالباً کوئی مسجد کا وہاں خادم تھا میں نے تھوڑی حمد کر کے پوچھا بھائی یہ صاحب کون ہے وہ آدمی مجھے کہتا ہے آپ نہیں جانتے کہا نہیں میں اجنبی ہوں مسافر ہوں معلوم نہیں ہے اس بندے نے جو جبات بتائی اس نے میرے دل کے اندر محبت اور بھی بڑھا دی کہا یہ کوئی عام ہستی نہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت معاظب نے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ کہتے میرے دل میں اور شوق پیدا ہوا میں نے کہا پھر کب آئیں گے کہائے اب تو باقی نمازیں اپنے محلے میں ادا کریں گے ہاں کل فجر کی نماز پہ پھر آئیں گے دل میں شوق اتنا تھا میں فجر کی بجائے نماز تحجد بھی مسجد میں جلا گیا سبحان اللہ اللہ اکبر آئے ہیں کبھی اللہ اکبر کبھی تحجد کی نماز کے لیے آؤ نا ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنے لگا ہوں توجہ ہے آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے اردو کا مسئلہ تو نہیں کہا آدھی رات اٹھ کے نا ایک دفعہ مسلے پہ بیٹھ کے کہا کرو یا اللہ کیا کہنا ہے یا اللہ ایسا لگے گا رب صرف میرا ہی ہے اللہ اکبر رب صرف میرا ہی ہے کبھی آؤ تو سہی بڑے پیار سے اس سے باتیں کیا کرو کائنات میں آپ سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آپ کا رب آپ سے پیار کرتا ہے اور ایک اور خوبصورت بات ارض کروں کائنات میں کوئی اتنا آپ کا انتظار بھی نہیں کرتا جتنا رب آپ کا انتظار کرتا ہے ماں انتظار کرتی ہے نا محبت کا آخری کنارہ ہے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں قریس معلاتیق صاحب نے حفظہ اللہ تعالیہ اللہ ان کی صحت میں عمر میں عمل میں اور زندگی میں کردار میں ان کی برکت پیدا فرمائے ماں کے بارے میں خوبصورت باتیں کر کے گئے ہیں ماں آپ کا انتظار کرتی ہے نا سب سے زیادہ سارے سو جاتے ہیں ماں نہیں سوتی کہ اندھی یہ فون تے پتر جلدی آجا میں ترہ انتظار کرنی پہیاں بیٹا آکے دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اور دروازہ دیل سے کھلتا ہے بات چھوٹی سی ہے لیکن سمجھنے والی سمجھ آئی تو انشاءاللہ مل پڑ جائے گا دروازہ دیر سے کھلتا ہے بچہ کہتا ہے ماں خیر تھی دیر سے دروازہ کھول ہے کہنی پتر میں تے انتظار کر دی کر دی سوں گئی سان میری اکھ لگ گئی سی اوہ لوگو پھر میں کیوں نہ کہوں یہ ایک ماں ہے اتنے پیار والی لیکن یہ انتظار کرتے کرتے پھر بھی اس کی اکھ لگ گئی وہ آسمان والا کتنا پیار کرنے والا ہے جب سے تجھے بنایا ہے جب سے کائنات کو پیدا کیا ہے اور جب سے اس کی ہستی موجود ہے وہ تب سے تیرا انتظار کر رہا ہے اس کی کبھی آنکھ نہیں لگتی لا تاخذہو سنا تم ولا نوم کبھی سوتا نہیں ہے کبھی آپ نے غور کیا رب سوتا کیوں نہیں اس لیے نہیں سوتا کبھی میرا کوئی بندہ آئے آدھی رات کو آئے زندگی کی کسی موڑ پہ آئے صبح کا بھولا شام کو گھر نہیں آئے ساری زندگی کا بھولا ہوا زندگی کے آخری سانس پہ اگر واپس آتا ہے تو وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے ہر جائے گی دنیا والے کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آجائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے آسمان والا کہتے ہیں نئی 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 پچاس ساٹھ ستر سال کا بھولا ہوا اسی نوے سال کا بھولا ہوا سو دس بیس کا بھولا ہوا ساری زندگی کا بھولا ہوا زندگی کے آخری سانس پہ بھی واپس آجائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ایک دفعہ پیار سے آکے کہا تو کرو یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اپنے رب سے نہ بڑے پیار سے باتیں کیا کرو اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں اس سے زیادہ انتظار کرنے والا بھی کوئی نہیں وہ آپ کا میرا انتظار کرتا ہے زندگی کے آخری سانس پہ بھی بلٹیں گے بہانے تلاش کرتا ہے معاف کرنے کے معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا یہ لمبا موضوع ہے لیکن ایک حدیث آپ کی ختمت میں پیش کر رہا ہوں کائنات کے امام نے فرمایا قیامت دہارہ ہوگا ایک گناہ گار شخص اللہ کے پاس آئے گا مالک کائنات کہیں گے میرے پاس ہو کے بیٹھ جائے گا تھوڑا قریب ہو کے بیٹھ جائے گا اور حدیث کی الفاظ ہیں ہمیں سمجھانے کے لئے فرمایا اتنے قریب کہ اگر دونوں پہ ایک چادر دی جائے تو دونوں اس چادر کے اندر آ جائے گا اتنا قریب ہو جائے گا قریب کر کے اللہ کہے گا میرے بندے یہ گناہ کی ہے دائیں بھائے دیکھ کے کہتا ہے میں نے تو چھپکے کیا تھا میں نے تو سوچا کسی کو خبر نہ ہوگی مجھے تو شیطان نے دلاسہ دیا تھا تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں یہاں تو ساری خبریں پڑی ہیں لیکن اب چارہ کوئی نہیں ہے کہتا ہے ہاں اللہ کیا تھا پریشان بھی ہوگا دوسرا پوچھا مان گیا تیسرا پوچھا مان گیا چوتھا پوچھا مان گیا سارے مانتا جا رہے کانپتا جا رہے ڈرتا جا رہے کپ کپاتا جا رہے سارے گناہوں کا اطراف کرنے کے بعد محبت والا خدا بولے گا کہے گا میرے بندے سارے گناہ تنہیں مان لی ہے یہ تصویر تیرے سامنے پڑی ہے پوری زندگی کی ڈاکومنٹری یہاں پہ چلی ہے ایک ایک چیز میں نے لکھ لی ہے میرے ریکارڈ میں موجود ہے بندہ گبرائے گا آج تو مارا گیا مالک کائنات کہے گا ساری دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا نا چل جا آج بھی تیرا پردہ وہ سامنے جنت میں داخل ہو جا اتنے پیار والا رب ہے ہم کتنے نصیب کے مارے ہیں اس رب کے دروازے پر نہ آئیں اور کبھی اگر موقع ملے نا تو آدھی رات کو اٹھ کے دو رکت نفل نماز پڑھ لیا کرو اللہ کی قسم ساری کائنات کی مجلسوں میں اتنا سکون نہیں ہے جتنا دو رکتوں میں اللہ نے سکون رکھا ہے اور اتنا بڑا کام آسمان والے نے خود اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَلَّكْ میرے نبی تحجد پڑھا کرو اتنا فائدہ ہے کہ آمد دہارہ ہوگا اللہ کے بعد سب سے بڑا جو عرش لگایا جائے گا جو سب سے بڑا سٹیج لگایا جائے گا اس کا نام مقام محمود ہے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تحجد پڑھئے اس کی برکت سے ہم آپ کو مقام محمود تک پہنچا دیں گے اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو مجھے موقع بار بار عطا فرمائے ساری دنیا کے مسائل لے کے گھومتا پھرتا رہا نئی حل ہوا معیشت سے معاشر سے سیاست سے دنیا سے برادری سے دوستوں سے سجن یار سے مسئلے حل نہیں ہوئے کاش 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 کبھی موقع مل جائے اس مسلے پہ اپنا ماتھا رگڑنے کا خدا کی قسم جو سجدوں میں روتے ہیں وہ قبروں میں سوتے ہیں سبحان اللہ قبروں میں رونا سیکھ لو سجدوں میں رونا سیکھ لو اللہ آپ کی میری قبروں کو ہمارے لئے پرسکون بنا دے گا اللہ آپ کی میری آخری منزلیں آسان کر دے گا کہا میں تحجد کے ٹائم پہ پہ پہنچ گیا تھوڑی دیر بعد نا مجھے شک ہوا کہ ستون کے پیچھے بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے روشنیاں کم تھی مفتی صاحب ایک جملہ ہے پیارا سا آپ کی خدمت میں کہتے پرانے زمانے میں روشنیاں تھوڑی تھی اندھیرے بھی تھوڑے تھے آج روشنیاں بھی زیادہ ہیں اندھیرے بھی زیادہ ہیں اور پرانے زمانے میں مکان کچھے ہوتے تھے انسان اچھے ہوتے تھے آج مکان بھی پتھر کے ہیں انسان بھی پتھر کے ہیں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے فرماتے روشنی تھوڑی ہے اور مجھے خوبصورت بات یاد آئی کہتے پرانے زمانے میں دیواریں چھوٹی تھی پردے پھر بھی قائم تھے آج دیواریں بھی انچی ہیں پردے پھر بھی انچے نہیں پہلے تالے نہیں لگاتے تھے چوریاں بھی نہیں ہوتی تھی اب تالے بھی بڑے لگاتے ہیں چوریاں بھی بڑی ہوتی ہیں سب کچھ بدل کے رہ گیا اللہ آپ کے میرے حال پہ رحم فرمائے کہتے میں غور سے دیکھا کہ یہ دوسرا بندہ نماز پڑھنے والا کون ہے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کوئی اور نہیں حضرتِ ماز ابنِ جبل رضی اللہ عنہ مجھے اور خوشی ہوئی صحبے شکل بھی ہیں صحبے علم بھی ہیں اور صحبے عمل بھی ہیں صرف گفتار کا غازی نہیں ہے کردار کا بھی غازی ہے آج تو ہم لفظوں کے گھلاری ہیں نا آپ کے شہرِ سیالکوٹ والے نے کہا تھا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں مولیتا ہے گفتار کا غازی بند تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا اللہ ہمیں کردار کا غازی بھی بنا دے کہا میں انتظار کرنے کے لئے بیٹھ گیا ابھی سلام پھیرے میں ملاقات کروں تھوڑی دیر کے بعد سلام پھیرا اور میں آگے بڑا مسافہ کیا اور ایک جملہ کہا جلسے کرتے ہو کانفرنسے کرتے ہو سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں علماء سے محبت ہے ہماری جماعت کے بڑے جید علماء کرام جو ہیں وہ آپ کے علاقوں میں آتے جاتے ہیں آپ کی تربیت نصیحت کرتے ہیں آپ نے ایک ایک بات کو گوھر سے سنا ہے یہ ریکارڈنگ والے سب کچھ ریکارڈ کرتے ہیں آپ ان سے لے کے آپ پھر مستفید ہوتے ہیں کبھی نٹ پہ جا کے کبھی یوٹیوب پہ جا کے ہمارے پیارے بیٹے بھائی جو ہیں ہماری بیٹیاں علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں ایک جملہ ایسا بولا جو جملہ شاید آپ نے بھی اور میں نے بھی ساری زندگی نہیں بولا ہو لیکن کوشش کرنا کہ آج کے بعد بولو جملہ یاد رہے گا ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آگے بڑا مسافہ کیا اور ایک جملہ کہا جملہ یہ تھا میں اللہ کے لیے آپ سے پیار کرتا ہوں میں اللہ کے لیے آپ سے پیار کرتا ہوں محاصف نے جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بھائی کیا کہا ہے کہا میں نے کہا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے اور کوشش کرو کہ اللہ ہمیں اللہ والی محبت نصیب فرمائے اللہ کی قسم یہ جو دین کے رشتے ہیں نا یہ خون کے رشتوں سے زیادہ گہرے ہیں یہ دین کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ گہرے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنے دوستوں احباب کے درمیان اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے ہم برادری میں بیٹھے ہیں جیسے ہم بھائیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے شاید سگے رشتوں سے ہمیں اتنی محبت نہیں ملتی جتنی دین کے رشتوں سے ہمیں محبت ملتی ہے اس لیے میں نے کہا دین کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ گہرے ہیں کہا مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے یہ بات سنی معاذ ابن جبل نے ہاتھ کھول دیئے کہا بھائی اتنی پیاری بات کر رہے ہو آگے بڑھو پھر میرے سینے سے لگ جاؤ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی نے مجھے سینے سے لگایا اور میرے کان کے قریب ہو کے کہنے لگے میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناوں جو میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے اپنے کانوں سے سنی سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں یہ کون سی حدیث ہے بھلا حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی وہ جس میں اللہ کے پیغمبر یہ رشاد فرمائے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا قال اللہ تعالی اللہ مالک کے کائنات فرماتے ہیں اللہ اعلان کرتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جنہوں نے میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کیا جنہوں نے میری خاطر ایک دوسرے کی زیارتیں کی جنہوں نے میری خاطر ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھے اور جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو جاتی ہے اور بھائیو سننے والی عزت والی مو بہن و بیٹیو یہ اللہ کی خاطر پیار کرنا لوگوں سے سیکھو پیسے کا پیار آپ نے کر کے دیکھ لیا بیچ منجدار میں ڈبو دیتا ہے شکل و صورت کا پیار آپ نے کر کے دیکھ لیا چڑھتے سورج کی طرح غروب ہو جاتا ہے ہاں اقتدار اختیار کا پیار آپ نے دیکھ لیا شام کا سورج ہے صبح غروب ہوتا ہے یہ اقتدار کا سورج کبھی بھی غروب ہوتا ہے یہ صبح سے نکل کے شام تک نہیں جاتا یہ آپ نے زندگیوں سے پیار کر کے دیکھ لیا زندگیوں نے آپ کے ساتھ وفا نہ کی آپ نے اپنی اولاد سے پیار کر کے دیکھ لیا اولاد بھی آپ سے وفا نہ کر سکی آپ نے رشتوں سے پیار کر کے دیکھ لیا رشتے بھی آپ سے وفا نہ کر سکے یہ اللہ کا پیار ہے یہ اللہ کی محبت ہے یہ اللہ کی خاطر تعلق ہے آپ کر کے تو دیکھئے اللہ بھی زندہ رہتا ہے اللہ کی محبت بھی زندہ رہتی ہے آج بھی کام آئے گا کل قبر میں بھی کام آئے گا مدانِ محشر میں بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ اللہ کی جنتوں کے دروازوں تک یہ کام آئے گا اور کائنات کے امام نے فرمایا تھا من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ وَمَنَا عَلِ اللَّهِ فَقَدِسْتَكْمَلَ الْایمَانِ بخاری مسلم کی روایت ہے کائنات کے امام فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے محبت کی جس کی دوستی اللہ کی خاطر ہو گئی جس کی نفرتیں اللہ کی خاطر ہو گئیں اور جس کا دینا اللہ کے لیے ہے اور جس کا نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے حضرتِ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کائنات کے امام سے یہ بیان اور یہ فرمان اور یہ حدیث اپنے کانوں سے سنی تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی محبت اس کے لیے ہے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے اور جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے پاس آتا جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے اور یہ کون فرما رہے معاصب بن جبل رضی اللہ تعالیٰ معاصب بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں چار باتیں بتانے لگا ہوں ہم کالج میں پڑھاتے ہیں بچوں کو آج پڑھاتے ہیں کل سبق سنتے ہیں ہماری عادت ہے آج جو پڑھایا کل سننا بھی ہے اس لئے ہمیں عادت ہے کہ ہم اپنی بات یاد کرواتے ہیں اس لئے میری چاروں باتیں یاد رکھنا معاصب بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات کائنات کے امام نے فرمایا میرے صحابہ اگر آپ نے قرآن ویسے ہی سیکھنا ہے جیسے آسمان سے نازل ہوا ہے تو میرے صحابہ کی جماعت میں چار لوگ ایسے ہیں جن سے قرآن سیکھا کرو کتنے لوگ ہیں چار اور کون سا قرآن وہی قرآن جو آسمان سے نازل ہوا ہے فرمایا اگر بلکل ویسے کا ویسے سیکھنا ہے تو میری جماعت میں چار لوگ ہیں جن سے قرآن سیکھو سب سے پہلے کا نام عبی بن قعب رضی اللہ عنہ ہو دوسرے کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہو تیسرے کا نام صالم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہو اور چوتھے کا نام ہے معاز ابن جبل رضی اللہ عنہ ایک بات ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے یہ معاز وہ خوش نصیب نوجوان ہیں جنہیں سترہ سال کی عمر میں اللہ کے پیغمبر نے یمن کا گورنر بنا دیا تھا کتنی عمر میں سترہ سال کی عمر میں یہ ہماری میٹرک کی عمر ہے ابھی ہماری دس کلاسیں نہیں ہوتی سترہ سال کی عمر تک اور کائنات کے امام نے یمن کے ملک کا گورنر بنا دیا یہ بات بڑی حیران کن ہے لیکن اس سے اگلی بات اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے میں نوجوانوں کے کلیجے پہ یہ بات لکھنا چاہوں گا محس اکیلے گئے یمن میں کوئی مسلمان نہیں ہے سترہ سال کا نوجوان ہے اور معاصلہ نے وہاں پہ جا کے اپنا کردار پیش کیا وہ لوگوں پہلے حدیثوں وہ نوجوانوں چہرے پہ داڑی سے جانے والوں اپنا کردار اتنا اچھا بنانا میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں میرا جملہ یاد رکھنا کردار اتنا اچھا بناو کہ لوگ دیکھ کے کہیں یہ امتی اتنا اچھا ہے اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا ایسا کردار بناو نا وہ داڑیاں ایسی رکھو نا کہ داڑی دیکھ کے داڑی رکھنے کو دل کرے وہ نمازیں ایسی پڑھو نا کہ نمازیں دیکھ کے نماز پڑھنے کو دل کرے لوگوں کو کھینچ کے نہ لانا پڑے آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیں ایسا کردار تو پیش کرو معاصل بن عجبل رسی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلہ نوجوان سترہ سال کی عمر ہے اور یمن کا گورنر بنا دیا اتنا خوبصورت کردار ادا کیا معاصل وہاں پہ گئے کردار پیش کیا چند سالوں کے بعد سارے کا سارا یمن کا ملک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور معاصل بن عجبل رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چوتھی بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دہاڑا ہوگا اللہ آپ کے میرے معاملے آسان فرمائے بڑی تکلیف کا دن ہوگا اللہ آپ کے میرے لئے آسانیاں پیدا فرمائے قرآن کریم نے قیامت کا بیان بڑی تفصیل سے کیا ہے اللہ کی قسم ترجمہ نہ بھی آتا ہونا تو حضرت محمدی صاحب قرآن پاک کی تاثیر یہ ہے کہ لفظ کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے آپ لفظوں کو صحیح ادائیگی سے پڑھیں آپ کا کلیجہ ہلتا ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ غُطِّلَتْ وَإِذَا الْحُوشُ حُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْنُفُوسُ زُوِّجَتْ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذَا السَّمَاءُ فَتْرَتْ وَإِذَا الْكَوَقِبُ انْتَسَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ عَلِيمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ يَا اَيُّهَا الْإِنسَانَ يَا اَيُّهَا الْإِنسَانَ يَا اَيُّهَا الْإِنسَانَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَقَ فَسَوَّاقَ فَعَدَلَكَ اللہ کا قرآن کہتا ہے يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَعْبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے وَالْأَتَاكَ حَدِيثُ الْغَشِيَ وَجُوهِ يَوْمَئِذٍ خَشِيَ آمِلَةٌ نَاصِبَ تَسْلَى نَارًا حَامِيَ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَ اللہ کا قرآن پھر بولتا ہے اِذَا سُلْسِلَةِ الْأَرْزُ زِلْزَالَهَ وَأَخْرَجَةِ الْأَرْزُ وَسْقَالَهَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّسُ أَخْبَرَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَسْدُرُ النَّاسِ أَشْتَعْتًا لِيُرَوَّا مَا لَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرٍ يَرَى قرآن بول کے کہتا ہے القارية تم القارية وَمَا عَدْرَاكَ مَلْقَارِيَا يَوْمَ يَقُونُ النَّاسِ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ وَتَقُونُ الْجِبَالِ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَبَاسِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاسِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَبَاسِنُهُ فَأَمَّهُ حَوِيَا وَمَا عَدْرَكَ مَاہِيَا نَارٌ حَامِيَا حضرات تین درجن سے زائد آیتیں میں نے پڑی ہیں ایک ایک کمانا یہ ہے کہ تُو نے مر جانا ہے ایک ایک کمانا ہے کہ موت تیرا مقدر ہے ایک ایک کمانا ہے زندگی تیرے تاقب میں یہ لوگ اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں ایک ایک کمانا یہ ہے کوئی آج ٹو ریا کوئی کل ٹو ریا دنیا مسافر خانہ کوئی سمجھے تاں اصلی قبر ٹھکانہ ایک ایک کمانا یہ ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے یوں میفل سجی رہتی ہے ساکی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں وہ قیامت کا منظر ہوگا اپنا اپنا حساب کتاب ہو جائے گا اللہ آپ کے میرے لئے آسانیاں پیدا فرما دے کائنات کا مالک و خالق ساری امت کے علماء کو بلائے گا اللہم جعلنا منہم اللہم جعلنا منہم امت کے علماء کو بلائے گا وائزین خوش نصیبوں کو بلائے گا محدثین کو بلائے گا علماء کو بلائے گا قررہ کرام کو بلائے گا شیوخِ عزام کو بلائے گا حدیث پڑھانے والے قرآن پڑھانے والے مفسرِ قرآن آئیں گے ساروں کو جمع کیا جائے گا میری بات پر توجہ ہے سمجھ آرہی ہے ساروں کو جمع کیا علماء بھی قرآنِ کرام بھی حفاظِ کرام بھی شیوخ الحدیث بھی اور مفسرِ قرآن بھی وائسینِ کرام بھی ساروں کو جمع کیا جائے گا اور اللہ مالکِ کائنات اعلان کریں گے معاص ابنِ جبل کو بولایا جائے گا کہا معاص ساری امت کے علماء کا آج تمہیں سردار بنایا جا رہا ہے ساروں کی قیادت کر کے ان کو جنت میں لے جاؤ ان معاص ابنِ جبل کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ کہا محبت اللہ کے لئے ہونا اب دیکھئے نا آپ کے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں آپ مجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں شاید کسی نے نام سنا ہوگا کبھی نٹ پہ سنا ہوگا کبھی ویسے سن لیا ہوگا رنہ عثمان صاحب بتا رہے تھے آپ کو نٹ پہ سنا ہے اس لئے آپ سے محبت کی ہے بلالیہ ہے اللہ خیر کرے اس ٹکنالوجی کی فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں اللہ ہمیں اسے فائدے سمٹنے کی توفیق عطا فرمائے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس کی فضیلت بیان کی ہے اللہ کی خاطر محبت کرنے کے لئے کوشش کرو دین کے رشتے گہرے کرو علماء سے محبت کرو علماء سے پیار کرو علماء کو بلاؤ علماء کی دعوتیں کرو اپنے بچوں کو علماء سے ملاقاتیں کرو اپنے بچوں کو علماء کے پاس لے کے جاؤ اللہ کے دین والوں سے پیار کرو اللہ آپ کی قسمتیں کھول دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آخری حدیث جو پڑھنے لگا ہوں اس کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کروں گا کائنات کے امام فرماتے قیامت کا دن ہوگا اللہ کا عرش تو لگا ہے نا اللہ کے عرش کے ساتھ اللہ نے کچھ ممبر لگایا ہوں گے یہ جو مسجد میں رکھا ہوتا نا ممبر اللہ نے وہ ممبر کس کے لکڑی کے نہیں پتھر کے نہیں نہیں بڑی بات کر لیتے سونے کے نہیں چاندی کے نہیں اچھا اس سے بڑی بات کر لیتے ہیرے جواہرات کے نہیں اوہ بھائی پھر وہ کس کے ہوں گے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ اللہ کے نور کے ممبر ہوں گے کس کے ممبر ہوں گے نور کے روشنیوں کے اور خوبصورت اتنے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی بھی خواہش کریں گے کاش ان ممبروں پہ ہمیں بٹھا دیا جائے اللہ کے نبی بھی خواہش کریں گے ہمیں بٹھا دیا جائے جزاکہ اللہ خیر اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ کر اسے اللہ آپ کو سلامت رکھے کہا نبی خواہش کر رہے ہیں اتنے سونے ممبر ہیں اللہ کے پاس لگے ہیں کاش ہمیں بھی بٹھا دیا جائے آپ کا بھی دل کرتا ہے آپ کا بیٹھنے کو وہاں دل کرتا ہے یہ چھوٹی سی کرسی نہیں نا چھوڑتے چھوٹی ممبری کی خاطر لڑتے رہتے ہیں میں اللہ کے نور پر بیٹھنے کا نسخہ اور طریقہ بتانے لگا اور نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ آپ کے بھی نصیب میں کر دے گا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے اتنے میں کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کو نور کے ممبروں پر بٹھا دیا جائے گا ساری کائنات کھڑی ہے انسانوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں نبی دیکھ رہے ہیں رسول دیکھ رہے ہیں پیغمبر دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ ہمارے نبی بھی دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں نہ آنے والے نبی ہیں نہ یہ رسول ہیں نہ یہ پیغمبر ہیں نہ یہ صحابہ ہیں نہ یہ تابعین ہیں نہ تبہ تابعین ہیں نہ یہ کوئی انبیاء کرام کے ہواری ہیں نہ کوئی یہ شہدہ ہیں نہ کوئی یہ صلاحہ ہیں نہ یہ صدیقین ہیں یہ کون ہیں حتیٰ کہ اللہ کا نبی حیران ہو کہ اللہ سے سوال کریں گے اللہ یہ جو نور کے ممبروں پہ جلوہ گر ہو گئے یہ خوش نصیب کون ہے کہا میرے نبیوں ٹھہر جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے تھے آج میں نے ان عزتوں سے سرفراس کر دیا ہے یہ ہے اللہ کی محبت اللہ آپ کو مجھے نصیب فرمائے میری بہن کسی کو سہلی بنائے تو اللہ کی خاطر میری بیٹی کسی کا ساتھ لے تو اللہ کی خاطر میرا بیٹا کسی کو دوست بنائے تو اللہ کی خاطر میرا بھائی کسی کو بھائی بنائے تو اللہ کی خاطر میرا بزرگ کسی سے پیار کرے تو اللہ کی خاطر میرا چھوٹا کسی بڑے کا احترام کرے تو اللہ کی خاطر ماں اپنی بیٹی کو دین سکھائے تو اللہ کی خاطر باپ اپنے بیٹے کو بات بتائیں تو اللہ کی خاطر دوست اپس میں دوستی کریں تو اللہ کی خاطر کاروبار تو کرنا ہی ہے لیکن ذرا غور کریں اللہ والا زیادہ کونسا ہے اللہ کے قریب والا کونسا ہے میں اس سے اپنا کاروبار کرواؤں گا پڑھنا تو ہے ہی ہے لیکن میں اس سے تعلیم حاصل کروں گا جو اللہ کے قریب ہے جو اللہ والا ہے اور آپ کو بتا ہے اللہ والا کون ہوتا ہے ایک چھوٹی سی نشانی بتانے لگا ہوں جسے دیکھ کہ اللہ یاد آئے کہ میری بات یاد رکھنا جبا کبا بڑا ہے کوئی بات نہیں آستانہ کتنا ہے کوئی بات نہیں تعلیم کی ڈگرییاں کتنی ہیں کوئی بات نہیں پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہے اللہ کے بندوں سے نفرت نہ کیا کرو اللہ کے بندوں سے نفرت نہ کیا کرو وہ کسی نے کہا تھا محمدی صاحب کسی نے کہا تھا کہ میں خانے میں بیٹھا ہوں مجھے شرابی نہ سمجھو یارو میں خانے میں بیٹھا ہوں رانا عثمان صاحب نے کہا تھا شیر پڑھنے ہیں میں خانے میں بیٹھا ہوں میں حضرت قاری اسماعیل عطیق حفظہ اللہ کے جیسے ترنم سے تو نہیں پڑھ سکتا لیکن بہرحال میرا خیال ہے سمجھ آ رہی ہوگی میں خانے میں بیٹھا ہوں مجھے شرابی نہ سمجھو یارو ہر شخص جو مصد سے لکلے نمازی نہیں ہوتا کون کہاں کھڑا ہے کسی کی داڑی چھوٹی دیکھ کر کسی کی شلوار ٹکھنوں سے نیچے دیکھ کر کسی کے زہری حلیہ کو دیکھ کر لوگوں سے نفرت نہ کیا کرو پتہ نہیں وہ اللہ کا کتنے ہی پیارا ہے وہ کس رات کو جاگتا ہے وعدی رات کو اٹھ کے پتہ نہیں اس کو منا لیتا ہوگا دنیا والے نہیں مانتے وہ تو مان جاتا ہے اور جتنی جلدی وہ مانتا ہے نا اتنی جلدی کوئی دنیا میں نہیں مانتا پیار والا رشتہ بھی اتنی جلدی نہیں مانتا جتنی جلدی وہ مانتا ہے ساری زندگی کا بھولا ہوا شراب کباب بھی ہے شباب بھی ہے گناہ بھی ہے زنا بھی ہے اور گناہ کاری سے واپس پلٹ رہا ہے پرانے زمانے کا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلی امتوں کا ہے واپس چلتا آ رہا ہے پتہ نہیں کسی اور گناہ کی طرف جا رہا ہوگا دیکھا کہ راستے میں ایک جھاڑی پڑی ہے توجہ ہے جھاڑی پڑی ہے کانٹا لکڑی ذہن میں خیال آیا کوئی یہاں سے گزرے گا یہ کانٹا اس کو لگ جائے گا یہ جھاڑی اس کے کپڑوں کو نقصان پہنچائے گی اسے نقصان پہنچائے گی کوئی گر سکتا ہے کتنی پیاری سوچ ہے اتنا سوچا جھاڑی اٹھائی پیچھے کر کے راستے سے ہٹا کے رکھ دے کتنا ٹائم لگا ہوگا کوئی محنت لگی ہے کوئی پیسہ لگا ہے کوئی زور لگا ہے نہیں اور کائنات کے امام فرماتے مسلم کی روایت ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے غیب سے آواز آتی ہے شکر اللہ لہو وغفر اللہو اللہ نے اس بندے کا شکریہ بھی ادا کر دیا تیرا شکریہ تو نے میرے بندوں کو مسئیبت سے بچا لیا جا اس کے بدلے میں تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا مانا کے نہیں مانا اور قیامت کا دن ہوگا ایک شخص کتار لگی ہے یہ جنت میں جا رہے ہیں یہ جہنم میں جا رہے ہیں اللہ آپ کے میرے نصیبے میں جنت کی بہاریں لکھے اللہ جہنم کے تصور سے بھی محفوظ فرمائے جنتی بھی جا رہے ہیں جہنمی بھی جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو میں نے کہیں پڑا تھا محمدی صاحب بندہ بڑے بڑے کام کر کے بڑا نہیں ہوتا بندہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے بڑا ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو ایک بندہ جو جہنمی ہے وہ آواز دے گا جنتی کو بھائی بات سنو نام لے کے وہ ٹھہر جائے گا یہ جہنمی کہے گا جس کے خاتے میں جہنم لکھی جا چکی ہے یہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں پہچان لیا ہے تمہارا نام فلان ہے آپ نے مجھے پہچانا کی نہیں پہچانا میں تیرے محلے کا ہوں غور کرتا ہے دیکھتا ہے کہتا ہے ہاں میں نے پہچان لیا ہے مجھے یاد آ گیا تو میرے محلے کا فلان بندہ ہے کہتا ہے اگر تمہیں یہ بات یاد آ گئی ہے نا تو پھر یہ بھی یاد کرو میں نے تمہیں زندگی میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا ایک گلاس پانی پلایا تھا میں نے تمہیں کہتا ہے ہاں مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ تمہیں مجھے زندگی میں پانی پلایا تھا کہتا ہے اگر ایک مرتبہ پانی پلایا تھا نا نیکی کی تھی نا چل ایک نیکی تو آج کر دے میرے پر اس نے کہا کیا کروں کیا ہے تو تو بخشا گیا ہے تو تو جا رہا ہے جنت میں اپنے رب سے سفارش کر مجھے بھی معاف کر دے بندہ جنتی وہاں کھڑا ہوکے کہے گا یا اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں ایک مرتبہ میری پیاس بجائی تھی آج پیاس والے دن پہ اس کو معاف کر دے اللہ فرمایے گا اس کی انگلی پکڑ اس کو ساتھ جنت میں لے جا مانا کے نہیں مانا میں نے کہا نا بڑی جلدی مان جاتا ہے بڑی جلدی اللہ کی قسم دنیا میں کوئی اتنی جلدی نہیں مانتا سگی ماں بھی اتنی جلدی نہیں مانتی وہ حجاج بن یوسف کی بات یاد آئی آخر میں سناتا جاؤں فوت ہونے لگا نا تو ماں سے کہتا ہے ماں اللہ سے دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے ماں کہتی حجاج پتر دل تو میرا بھی کرتا ہے اللہ تجھے معاف کر دے لیکن جو تیرے کرتوت ہیں جو تیرے عمال ہیں جو تیرے ظلم ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تیرے جیسے ظالم بندے کو بھی معاف کرے گا حجاج نے جاتے جاتے ایک بڑی پیاری بات کہی کہا ماں تو تو جانتی ہے نا میں ساری زندگی کیا کرتوت کی ہے تجھے تو پتا ہے ایک ایک خبر ہے کہاں بیٹا میں جانتی ہوں تو نے بڑا ظلم کیا ہے بڑی زیادتیاں کی ہیں حجاج کہتا ہے ماں ایک بات بتا اگر میں اپنی زندگی کے سارے گنات تیری جھولی میں ڈال کے ایک بار ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں مجھے بتا تیرا فیصلہ کیا ہوگا ماں مسکرا کے کہتی بیٹا میں تو ماں ہوں میں تو تجھے معاف کر دوں گی کہا ماں پھر بے فکر ہو جا جس کے پاس میں جا رہا ہونا وہ ساری دنیا کی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اگر تو معاف کر سکتی ہے تو وہ بھی معاف کر سکتی ہے جو ٹوٹی پوٹی باتیں کی ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے صرف اتنا کہوں گا احباب بلانے والوں کا شکریہ ہے محبت سے بلائیا ہے اللہ ہماری حاضری کو آپ کی تشریف آوری کو قبول و منظور فرمائے علمائے کرام کا تشریف لانا قبول و منظور فرمائے اور چاہتے جاتے ایک شیر پھر رانا عثمان صاحب کی نظر کہا نکلی تو لبے اقبال سے ہے نہ جانیے کس کی ہے یہ صدا پیغام سکون پنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين